پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھن لاہور ملتان اور پشاور اسلام آباد موٹر ویبن ملک بھر میں شدید سردی پہاڑوں پر برفباری سکردو کا پارہ منفی بارہ تک گر گئے آج تور میں درجہ حرارت منفی گیارہ گوپس میں منفی دس ریکارت پہلے کوئی مثال نہیں ملتی کہ نہ تو ڈیفینڈنٹ کو نہ اس کے وکیل کو اجازت ملے ہو کہ وہ اپنی دفاع میں بات کر سکے اور یہ ایک فرد واحد کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا جو اونچے عودوں پر فائز ہیں اور اپنے عودے کی غلط استعمال کرتے ہیں میں پاکستانی عوام اور پاکستانی آرنڈ فورسز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پاکستان کے لیے میری خدمات کو یاد رکھا اور بیدو شرف نے اپنے خلاف فیصلہ مشکوک کرا دے دیا کہتے ہیں عالی عودوں پر موجود لوگوں نے ٹارگٹ کیا ٹارگٹ کرنے والوں نے اپنے عودوں کا غلط استعمال کیا آئین کے مطابق یہ کیس سننا ضروری نہیں تھا نہ مجھے سنا گیا نہ وکیر صفائی کو بات کرنے دی گئی خدمات یاد رکھنے پر عوام اور فوج کا مشکور ہوں سنگیل غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ آت جاری ہوگا عدالت نے دو روز پہلے پرویس مشرف کو سزائے موت دینے کا حکم دیا تھا آرمی جیو نے کہا ہے ملک دشمن قوتوں کو ناکام بنا کر استحقام لائے کسی قیمت پر ملکی استحقام کو خراب نہیں ہونے دیں گے جنرل کمر جاوید باجبا کا ایس ایس جی ہیڈکوارڈرز کا طورہ کہتے ہیں ایس ایس جی کمانڈوز ہمارا فقر ہیں میاں نواز شریف کی طبیعت بدستور ناساز سابق وزیراعظم کا تین مختلف کلینکس میں چیک اپ میاں نواز شریف کے فریکلٹس مستحقم نہیں ہو رہے حسین نواز کی نواز شریف کی صحت کے لیے قوم سے دعاوں کی اپیر اوگرہ نے ایک اور گیس بم چلانے کی تیاری کر لی گھرے لوس عارفین کے لیے گیس دو سو چودہ فیصد بہنگی ہوگی تندور کے لیے دو سو پہنٹالیس کمرشل اور سینٹی سیکچر کے لیے اکتیس فیصد بنانے کی تیاریاں قیمتوں میں اضافہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے شریف پھٹ پڑے کسانوں کے دن پر حکومت کو کسانوں کو توفار گیس مہنگی ہونے سے یوریا کی ایک بوری چھ سو روپے مہنگی ہو جائے گی مہنگی ہوگی کھا تو کیسے اگے گا سستا اناج بڑھتی مہنگائی میں عبادت بھی مہنگی ہو گئی حج پچھلے سال سے بھی مہنگا ہونے کا خدشہ دو ہزار بیس میں حج اخراجات میں ساٹھ ہزار بھی اضافہ ہو سکتا ہے سیکیٹری مذہبی امور نے خبردار کر دیا کمزور معیشت کو بڑا جھٹکا کا پاس کی پیداوار میں کبھی سے دو ست چالیس عرب کے نقصان کا خدشہ ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے ڈیر عرب ڈالر کی روئی درامت کرنا پڑے گی عوام کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک بوری خبر یوٹیٹیٹی سٹورز پر گھی پہلے تیرہ رفے فی کلو مہنگا ہوا اب چھپیس رفے کلو تک بڑھا دیگی قیمت سندھ کے عوامی نمائندے اب ہوگے عوام کے سامنے جواب دیں مرادل شاکہ اپنی ٹیم میدان میں اتارنے کا فیصلہ عوام کی دادرسی کے لیے سندھ بھر میں عوامی عدالتیں لگائی جائیں گی آغاز بائیس دیسمبر سے دادو اور ٹھٹھا کے اصلاف سے آغاز ہوگا امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم مشکل میں ٹرم کے محاقصے سے مطالق دو ازاماز منظور محاقصے کے لیے ایوائی نمائندگان میں ووٹنگ سے پہلے بحث نیو یارک کلیفورنیا اور کلورادو میں ٹرم مخالف ریلیاں مقبوضہ جمع کشمیر میں مواصلاتی نظام بند خوراں قدویات کا شدید بہران ہے بھارت پیلٹ گن سمیت طاقت کا بیہمانہ استعمال کر رہا ہے اقوام متحدہ اپنے ایجنڈے پر موجود درینا تصفیہ طلب ننازہ جمع کشمیر حل کر آئے وزیر خارجہ شاہب محمد قریشی نے اقوام متحدہ سیکیٹری جنرل اور سردر سیکیوری ٹرل کانسل کو خط لکھ دیا شہریت کا متنازہ قانون مودی سرکار کے گلے پڑ گیا بھارت میں شہر شہر اتجاز شروع ہو گیا دھیلی میں دفعہ 144 نافذ بھارتی سپریم کورٹ بھی حکومت کے نقشہ قدم پر متنازہ قانون کا نفاظ روکنے سے انکار کر دیا دنیا بھر بھی کرسپس کی تیاریاں سپین میں ہزاروں سنٹر کلاوس بائک پر سوار ہو گئے سڑکوں پر بائک سے مارس کیا اور بچوں میں تہائی تقسیم کیے اور چترال کی وادی کیلاش میں تاریخی چاوموس فیسٹیول شروع مختلف رسمیں اور تہوار جاری غیر ملکی سیہوں کی بڑی تعداد میں شرکت پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھن لاہور ملتان اور پشاور اسلام آباد موٹر ویبان ملک بھر میں شدید سردی پہاڑوں پر برفباری سکردو کا پارہ منفی بارہ تک گر گیا آج طور میں درجہ حرارت منفی گیارہ گوپس میں منفی دس ریکار اسے خیصلے کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی کہ نہ تو ڈیفینڈنٹ کو نہ اس کے وکیل کو اجازت ملے ہو کہ وہ اپنی دفاع میں بات کر سکے اور یہ ایک فرد واحد کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا جو اونچے عوضوں پہ فائز ہیں اور اپنے عوضے کے غلط استعمال کرتے ہیں میں پاکستانی عوام اور پاکستانی آرنڈ فورسز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پاکستان کے لیے میری خدمات کو یاد رکھا پرویز مشرف نے اپنے خلاف فیصلہ مشکوک کرا دے دیا کہتے ہیں عالی عوضوں پر موجود لوگوں نے ٹارگٹ کیا ٹارگٹ کرنے والوں نے اپنے عوضوں کا غلط استعمال کیا آئین کے مطابق یہ کیس سننا ضروری نہیں تھا نہ مجھے سنا گیا نہ وکیل صفائی کو بات کرنے دی گئی خدمات یاد رکھنے پر عوام اور فوج کا مشکور ہوں سنگین غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ آج جاری ہوگا عدالت نے دو روز پہلے پرویز مشرف کو سزائے موت دینے کا حکم دیا تھا آرمی چیف نے کہا ہے ملک دشمن قبطوں کو ناکام بنا کر استحقام لائے کسی قیمت پر ملکی استحقام کو خراب نہیں ہونے دیں گے جنرل کمر جعوید باجبہ کا ایس ایس جی ہیڈ کورٹس کا طورہ کہتے ہیں ایس ایس جی کمانڈوز ہمارا فقر ہیں میاں نواز شریف کی طبیعت بدستور ناساز سابق وزیراعظم کا تین مختلف کلینکس میں چیک اپ میاں نواز شریف کے پلیکلٹس مستحقم نہیں ہو رہے حسین نواز کی نواز شریف کی صحت کے لئے قوم سے دعاوں کی اپیر اوگرہ نے ایک اور گیس بم چرانے کی تیاری کر لی گھرے لیو سارفین کے لیے گیس دوستو چودہ فیصد پہنگی ہوگی تندور کے لیے دوستو پہنٹالیس کمرشل اور سینجی سیکسٹر کے لیے اکرتیس فیصد بنانے کی تیاریاں قیمتوں میں اضافہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے شہری پھٹ پڑے کسانوں کے دن پر حکومت کو کسانوں کو توفار گیس مہنگی ہونے سے یوریا کی ایک بوری چھے سو روپے مہنگی ہو جائے گی مہنگی ہوگی کھا تو کیسے اگے گا سستہ اناد بڑھتی مہنگائی میں عبادت بھی مہنگی ہو گئی حج پچھلے سال سے بھی مہنگا ہونے کا خدشہ دوہزار پیس میں حج اخراجات میں ساٹھ ہزار بھی اضافہ ہو سکتا ہے سیکیٹری مذہبی امور نے خبردار کر دیا کمزور معیشت کو بڑا جھٹکہ کپاس کی پیداوار میں کبھی سے دوستو چالیس عرب کے نقصان کا خدشہ ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے ڈیر ارب ڈالر کی روئی درامت کرنا پڑے گی عوام کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک بری خبر یوٹیٹیٹی سٹورز پر گھی پہلے تیرہ روپے فی کلو مہنگا ہوا اب چھتپیس روپے کلو تک بڑھا جگی کیمت سندھ کے عوام میں نمائندے اب ہوگے عوام کے سامنے جواب دیں مراد علشاء کا اپنی ٹیم میدان میں اتارنے کا فیصلہ عوام کی دادرسی کے لیے سندھ بھر میں عوامی عدالتیں لگائی جائیں گی آغاز بایس دیسمبر سے دادو اور ٹھٹھا کے اصلاف سے آغاز ہوگا امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم مشکل میں ٹرم کے معاقضے سے مطالق دو عزامات منظور معاقضے کے لیے ایوائن امائندگان میں ووٹنگ سے پہلے بحث نیو یارک کلیفورنیا اور فلورادو میں ٹرم مخالف ریلیاں مقبوضہ جمع کشمیر میں مواصلاتی نظام بند خوراں قدویات کا شدید بہران ہے مہارت پیلٹ گین سمیت طاقت کا بیہمانہ استعمال کر رہا ہے اقوام متحدہ اپنے ایجنڈے پر موجود دیرینا تصفیہ طلب دنازہ جمع کشمیر حل کر آئے وزیر خارجہ شاہب محمد قریشی نے اقوام متحدہ سیکیٹری جنرل اور سردر سیکیوری ٹرل کانسل کو خط لکھ دیا موسیقی